السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد پانت نمبر ایکسرسائیز ہمیں اس میں کہا جارا اقرائی المثالین مثال کو پڑھئے تم ادخل لیسا علی جملی الاتیتی فی لیسا کو جاکل کیجئے آنے والی جملوں پر ہمارے پر جملہ جو ہے مثبت ہے فوزیٹیوز کو نگیٹیو بنانا ہے یہاں پہ ہمارے پر پہلا جملہ شیخ نے مثال دیا ہوا تاجرن تو ہوا لیسا بی تاجرن ہوا یہ دیکھیں مبتدہ ٹھیک ہے جملہ اسمیام بنا اب لیسا کا جو اسم یہاں پہ ہے وہ ہوا ہے کیا ہے ہوا دمیر پوشیدہ کیونکہ لیسا دمیر پہ بھی داخل ہوتا ہے اور ظاہر اسم پر بھی اور بی تاجرن باہفجر یہاں پہ لائے تاقید کے لئے معنی کے دور کے لئے جیسا کہ ہم نے رول پڑھا کہ لیسا کی خبر پر باہفجر لانا جائل ہے اگر ہم باہفجر نہیں لاتے تو ہم کہتے ہوا لیسا تاجرن کیونکہ لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے لیسا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے خبر منصوب ہوتی ہے اب باہفجر لانے کے داخل کرنے کے بعد خبر مجرور ہو جائے گی کیوں کیونکہ باہ جو ہے اسم کو جرد دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن جگہ کے اعتبار سے محلن جو ہے یہ منصوب بانی جائے گی ہوا من الیابانی وہ جاپان سے ہے ہوا لیسا من الیابانی وہ جاپان سے نہیں ہے اب اس کے بعد یہاں پہ ہم آنے پاس سیارت جمیلتن السیارت جمیلتن جو بھی جملہ ہم بنائیں گے تو ہم کو ایک چیز جو ہے گوھر کیا کرنا ہے ہم کو گوھر یہ کرنا ہے کہ بھئی السیارت موانس ہے اور واحد ہے تو اب ہم کیا کہیں گے السیارت کو ہم سیم جو ہے ریپیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم کہیں گے السیارتو لائسد لائسد بی جمیلتن لائسد بی جمیلتن اور اگر ہم باہر بھی جلنے لاتے ہیں ہم دیرک کہیں گے جمیلتن کیا کہیں گے ہم دیرک کہیں گے جمیلتن ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم ہیں جمیل جمیل چن اچھے سے جو ہے پڑھ لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ انا غنیون میں کیا ہوں میں مالدار ہوں تو اب یہ انا یہ واحد جو ہے واحد متقلم ہے فرس پرسن تو اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا آئے گا اس کو ہمیں سلسل پہلے دیان دینا کہ ہمارے پاس آئے گا انا لستو غنیون اب لستو میں جو یہ تو ہے یہ اسم ہے اس کا انا لستو یا آپ دونوں طرح سے باہر بجر داخل کرتے ہیں تو آپ کہیں گے بے غنیون آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے بے غنیون اور اگر آپ یعنی یہ نہیں کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اگر آپ جو ہے باہر بجر داخل نہیں کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں غنیون آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے غنیون غنیون یہاں پہ ہم کو کیا لانا ہے یہاں پہ ہم کو لانا کیونکہ ہم ہمارے بار مخاطب ہے لستہ تو یہ اسم لستہ کا جو اسم میں یہ تا ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم باہر پر جہد لاتے ہیں تو ہم کہیں گے اور اگر ہم نہیں لاتے ہیں تو پھر ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے ہم کہیں گے دارب جو ہے کیا کہتے ہیں منصوب ہو جائے گا ہی من العراقی ہی من العراقی تو یہاں پہ آپ کہیں گے ہی لیسچ من العراقی یہاں پہ آپ حرف جہد داخل نہیں کر سکتے کیوں نہیں داخل کر سکتے کیونکہ من جو ہے آپ کے بعد پہلے سے موجود ہے تو آپ حرف جہد نہیں داخل میں با حرف جہد داخل نہیں کر سکتے نحنو اذکیاؤ ہم جو ہے ذہین ہیں اشیار ہیں تو اب نحنو لسنا کیا کہیں گے نحنو لسنا اذکیاؤ ٹھیک ہے باہر بجرات اگر آپ داخل کرتے ہیں تو آپ کہیں گے بھی آپ کہیں گے بھی اذکیاؤ اذکیاؤ بی اذکیاؤ کیونکہ یہ اذکیاؤ ممنوع من السرف ہے تو آپ جو ہے باہر پہ جر ہے تو آپ بی اذکیاؤ یہاں پہ یہ ذبر ہے لیکن ہے مجروع کیوں کیونکہ ممنوع من السرف میں جر کی علامت جر کی علامت کیا ہے جر کی علامت جو ہے وہ ذبر ہے اب اگر آپ باہر پہ جر آپ داخل نہیں کریں گے تو پھر یہ ہو جائے گا اذکیاؤ تنویر نہیں آئے گا اس کے پر کیونکہ یہ ممنوع من السرف ہے تو اب یہاں پہ یہ منصوب یہاں پہ یہ کیا ہو جائے گا یہ منصوب ہو جائے گا تو یہ چیز کا آپ کو دیاں مکنا ہے ہوا عذبن وہ کمارہ ہے ہوا لیسا بی عذبن ہوا ہوا لیسا بی عذبن ہوا لیسا بی عذبن بی عذبن اور آپ جو ہے بار بار میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کہ اگر آپ کو بار بجرمی داخل کرنا ہے تو عذبن آپ کہہ دیں گا المدرسون فی الفصول المدرسون جمع تاب لیسا کیا لیسو المدرسون سیم جیسے آپ کو ایسا ہی یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ کہیں گے المدرسون المدرسون لیسو فی الفصول لیسو فی الفصول المدرسون لیسو فی الفصول اللہ بار بار کلاس میں سواری مدرسی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آپ کا جو ہے تیار ہوگی ایکسرسائز ہوگئی اس کے بعد آگے آگے جو ہمارے پر الفاظ ہیں انٹی انٹی زکییتن اب انٹی تو یہاں پہ ہمارے پر کیا آئے گا لستی تو ہم کہیں گے انٹی انٹی لستی زکی بی زکییتن انٹی لستی بی زکییتن اور اگر آپ جو ہے باہر پہ جرنی لاتے ہیں تو آپ کہیں گے زکییتن تو آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے زکییتن انٹم کبارن اب انٹم جمع ہے مخاطب کا تو آپ یہاں پہ کہیں گے انٹم لستم لستم بی کبارن اگر باہر پہ جر لاتے ہیں تو آپ بی کبارن اور اگر آپ نہیں لاتے ہیں تو آپ کہیں گے کبارن الطالبات فی المکتبت طالبات مکتبات اب طالبات جمع ہیں تو اب ہمارے پر آئے گا الطالبات الطالبات لسنا فی المکتبتی الطالبات لسنا لسنا فی المکتبتی ٹھیک ہے اس کے بعد انٹم نا طالبات جدد انٹم نا مخاطب مؤنس جمع تو آپ کہیں گے انٹم نا انٹم نا لستن انٹم نا لستن نا بی طالبات جدو دن بی طالبات جدو دن یہ طالبات جمع مآنس ہے اور جمع مؤنس کا عیراب میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا ہے اور جدو دن کی جبت ہے تو باہر پہ جر کی جاتے ہیں طالبات مجلور جدو دن بھی مجلور لائے گا تو یہ ایکسرسائیز آپ کی جو ہے کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد آپ کے بعد ہے آنے والے سوالوں کا جواب دیجئے نفی کی ذریعے سے لئی سے کوئی استعمال کرتے ہوئے اب یہاں آپ کے بعد سوال ہے کیا آپ کے ابا انجینئر ہیں تو آپ کو پہلے تو آپ کو حرف استعمال کا جواب دینا تو آپ کے پاس پہلے جو ہے آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس ہے لا آپ کو کہنا لا لا کے بعد آپ جو ہے آپ جواب دیں گے لا وہ انجینئر نہیں ہے اور اگر آپ باہر پہ جا داخل نہیں کرتے ہیں تو آپ مہندیسن ہوا لیسا مہندیسن امدرریسات امو کا کیا تمہاری ماں ٹیچر ہے تو آپ پہلے تو ہمیں کیا جا دواردنا ہمیں گے لا لا ہی ی ی ی لیسات ہی ی لیسات مدرریسة مدرریسة لیسا بمدرریسة اور اگر آپ بارف جایل ہے تو مدرریسة اطلاب اخواتوکا کیا طلباء تمہارے بائی ہیں تو اب یہاں پہ پہلے تو ہم کو سب سے پہلے ہم کو کہا تھا لا لا اب جمع ہے تو ہم کہیں گے ہم لیسو ہم لیسو ہم لیسو بطلاب لیسو بطلاب باہر پہ جا نہیں لگتا ہے لگتا ہے تو طلابا اممارضات اخواتوکا کیا تمہاری بہنیں نرسیں ہیں کیا تمہارے بائی اسٹوڈنٹ ہیں اممارضات اخواتوکا کیا تمہاری بہنیں نرسیں ہیں تو پہلے تو ہم کو جب سے لا اس کے بعد آپ کہیں ہننا ہننا لسنا ہننا لسنا بی ممارضات بی ممارضات وہ جو ہے نرسیں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو جواب دینا ہے امدرریس انتا کیا تم ٹیچر ہو لا لا لستو بی مدرریس لستو بی مدرریس لستو بی مدرریس جدیدت سیاؤ لا پہلے آپ کو لا ہی لائی ست ہی لائی ست بی جدیدت ہی لائی ست بی جدیدت وہ نیو نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے یہ جو ہے ایکسرسائز آپ کی کمپلی بھی اب یہاں پہ آپ کو ایک دوسری ایکسرس مدرریس تُم امریکہ سے ہو اب تالیبی رہن لستو من امریکہ تالیبی رہن کس طریق دعا بھی لستو من امریکہ اب دوسرا سوال امتزویجون انتا کیا تم شادی شدہ ہوئی مذکر کلی موانس کلی امتزویجاتون انتی تو جواب دیتے بک مذکر مواندانا لستو لستو متزویج یا لستو بی متزویجین یا لستو بی متزویجتین امریض انتا لا لستو لا لستو مریضا یا لستو بی مرید امواندیس انتا لا لستو بی مہندیسین یا لستو مہندیس انتا کیونکہ حرف استفام ہمارے پر ا ہے تو جواب دیتے ہیں پہلے تو ہمیں لا استعمال کرنا ہی ہے اور لا کے بعد پھر ہمیں لستو کا استعمال کرتے ہوئے جو ہم خبر لستو کی بنا چاہے داخل کریں تو با ٹھیک ہے نہیں داخل کریں تو پھر اس کو جو ہے منصوب کر دیں گے خبر کو ٹھیک ہے تو یہ چیز یہ ایکسرسائید ہے آپ کو اب یہاں پہ میں آپ لوگ کے کچھ سوال کروں گا آپ لوگ جواب دینا ٹھیک ہے اقرأ المثال مثال کو پڑھئے ثم ادخل پھر داخل کیجئے انہا کو علی الجملی آتیتی آنے والے جملوں پر اب یہاں پہ اصل میں جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے رول کے اندر جو ہے پڑھا تھا کہ انہا کی خبر کو پہلے لانا جائد ہے ٹھیک ہے انہا کی خبر کو پہلے لانا جائد ہے جب خبر جار مجرور ہو اب دیکھیں ہمارے پر یہاں پہ پہلی مثال ہے لی میری ثلاث اخوات تین بہنیں ہیں تین بہنیں ہیں تو اب یہ اصل میں کیا تھا اصل میں تھا ثلاث اخوات یہ خلاث مضاف اخوات مضاف لین مضاف مضاف لین بین کے مبتدہ اور اخوات لی یہ لی جو ہے یہ جو ہے خبر ہے جار مجرور تو اب جو ہے لی کو خبر مقدم لائکیوں کے جار مجرور ہے ٹھیک ہے خبر جار مجرور ہو تو خبر مقدم ہو جاتی ہے مبتدہ سے اسی طریقے سے ہم نے کہا انہا لی ثلاث یہ ثلاث یہ انہا کا اسم ہے ٹھیک ہے انہا لی ثلاث اخوات میری تین بہنیں ہیں اب یہاں پہ یہ اصل میں کیا تھا اصل میں تھا انہا ثلاث اخوات لی انہا یہ ثلاث یہ انہا کا اسم اور یہ لی یہ انہا کی خبر اب چونکہ انہا کی خبر کیا تھی جار مجرور تھی تو خبر کو یہاں پہ خبر کو اسم سے پہلے لائے اس لئے ثلاث کیوں انہا کا اسم ہے اس لئے منصوب ہے یہ چیز بتائی جارہی ہے اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگ آپ لوگ اس کا جواب دیجئے اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ ہے فیل فصلی ٹھیک ہے تو فیل فصلی کلاس میں خمس اطلا بن جدو دن کلاس میں پانچ نئے طلبہ ہیں فیل فصلی جو ہمارے پاس ہے یہ خبر مقدم ہے کیونکہ ہم نے رول پڑا ہے کہ جب خبر جار مجرور ہو تو خبر کو پہلے لاتے ہیں شب جملہ ہو تو خبر کو ہم پہلے لاتے ہیں تو یہاں خبر پہلے آگئی اب آپ جب اس خبر اس جملے پہ جب آپ انہا داخل کریں گے تو کیا تبدیلی آئے گی تبدیلی اِنَّا فیل فصلی افیل فصلی یہ انہا کی خبر ہو جائے گی انہا کی خبر ہو جائے گی اور خمس اطا اس کو آپ انہا کا اسم بنایا ہے تو خمس اطا کے اوپر آپ کو کیا دینا آپ کو زبر دینا ہے اِنَّا فیل فصلی خمس اطا خمس اطا یہ منصوب ہو جائے گا ٹھیک ہے اور باقی طلاب جدو دن یہ طلاب یہ مجرور ہو جائے گا کیوں کیونکہ تین سے لے کر نو تک کی گنتی میں اپنا رول پڑا ہے کہ جو ہے عدد مضاف ہوگا معدود مضافلے ہوگا اب جدو دن طلاب بھی صفت ہے تو یہ بھی مجرور ہو جائے گا تو اِنَّا فیل فصلی خمس اطا طلاب جدو دن فیل فصلی یہ انا کی خبر اور خمس اطا یہ انا کا اسم ہے ٹھیک ہے ایسی لَنَا مُدَرِّسُن جائیدون ہمارے ایک اچھی ٹیچر ہیں ہمارے لئے ایک اچھی ٹیچر لَنَا یہ خبر ہو گئی ٹھیک ہے مقدم اور مُدَرِّسُن موصول جائیدون صفت یہ مبتدہ ہو گیا اب جب آپ نے اِنَّا داخل کیا تو اِنَّا لَنَا یہ لَنَا اس کی خبر ہو گئی اب مُدَرِّس اِنَّا کا اسم ہے تو یہ منصوب ہو جائے گا جائیدون اس کی صفت ہے تو یہ بھی منصوب ہو جائے گی اِنَّا لَنَا مُدَرِّسًا جائیدون اس کے بعد فی جائیبی جار مجرور ٹھیک ہے یہ جو ہے خبر مقدم مِئَتُو ریال مِئَتُ مُضَاب 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 جب اِنَّا داخل کریں گے تو اِنَّا فِي جائیبی اب یہ خبر ہو جائے گی اور مِئَتَا یہ کیا ہو جائے گا یہ اِنَّا کا اسم ہو جائے گا ریال کیونکہ مِئَا اور عَلْف کے بعد جو اسم رہے گا وہ واحد رہے گا اور مجرور رہے گا اپنے رول پڑھ لیا فی جو ستان میں جار مجرور خبر مقدم اِنَّا فِي الْحِنْدِ تو فِي الْحِنْدِ یہ اِنَّا کی خبر اور اِنَّا یہ اِنَّا کا اسم ہے اس لئے منصوب ہو گیا کثیر افتاً اس کی صفت لَكَ بَرْقِيَةٌ فِي مَكْتَبِ الْبَرِيدِ لَكَ تمہارا بَرْقِيَةٌ ٹیلیگرام جیبے ایک مطلب لیٹر ہوتا خط ہوتا ہے ٹیلیگرام تار جس کو کہتے ہیں تو تمہارا ٹیلیگرام ہے فِي مَكْتَبِ الْبَرِيدِ مَكْتَبْ آفِيدِ الْبَرِيدِ یعنی پوسٹ آفیس تمہارا تمہارا ٹیلیگرام ہے کس میں پوسٹ آفیس میں تو اللہ کا یہ خبر ہے اور برقی یتن یہ کیا ہے یہ مقتدہ ہے آپ نے رول مجھے ہے شاید ابھی میں نے کئی بار بتایا ہوگا لکھایا نہیں ہے کہ جب خبر شب جملہ ہو تو خبر کو ہم پہلے لاتے ہیں اور اسی طریقے ترین مقتدہ بعد میں اگر مقتدہ نکیرہ رہ گا اسی لئے آپ لوگ دیکھیں مثالوں کے اندر مقتدہ نکیرہ ہیں مقتدہ کیا ہے مقتدہ نکیرہ ہے اس کے بعد آپ نے یہاں کہا اِنَّ لَكَ تو یہ لَكَ یہ اِنَّ کی خبر ہوگی اور برقیتاً یہ اسم ہوگا اس لئے منصوب ہو گیا لِي أَلْفُ دُولَارٍ فِي الْمَصْرِف مصْرِف کہتے ہیں بینک کو صرافہ یا صریف فیرنا چینج کرنا بینک کے اندر کیا ہوتا ہے چینجنگ ہوتی ہے پیسے کیرہ فیصلت پر مصرف بینک لِي میرے أَلْفُ دُولَارٍ ہزار ڈالر ہیں فِي الْمَصْرِفِ بینک میں بینک میں میرے ہزار ڈالر اب لِي دیکھیں لِي خبر مقدم أَلْفُ یہ مقتدہ ہے ٹھیک ہے اب اب جب اِنَّ داخل کیا تو اِنَّ لِي اب یہ اِنَّ کی خبر ہوگئی مصرفی میرے بینک میں سو ڈالر ہزار اب یہاں پہ الْكَلِمَاتُ الْجَدِيدَةَ الْكَلِمَاتُ الْجَدِيدَةَ میں عقب پہلا ادھر ہے لِقَاء لِقَاء مطلب ملاقات میٹنگ لِقَاء جَيِّدٌ اچھا جَيِّبٌ پوکٹ جیب جمع جیوبٌ نَحرٌ نَحَق نَدِي جَمَعَنْحَارٌ بَرْقِيَّةٌ تَلِي جَمَعَ بَرْقِيَّةٌ مَصْرِفٌ بینک جمع مصارف مَتَّبُ الْبَرِيدِ پوست پوست آفیس یہاں پہ آپ کا لیسن جو ہے الحمدلللہ ختموها اب جو